میں گنہگار اور مولانا علیاس قادری صاحب سراپا نکوکار اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے ان کا کام ان کا نہیں دین کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے وہ انجام دے رہے ہیں تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارک باد کے بھی مستحق ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمرِ خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش ہش بیش دین کی خدمتیں لے یہ جس انداز میں دعوتِ السلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ عربی کا مقولہ لکل فنن رجال ہر کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کی ہے بس ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اہلِ سنت کا جو فرد جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے دین کی خدمت کرتا رہے حضرت مولانا محمد علیہ عطار قادری رضوی صاحب نامت برکاتم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں ان حضرات نے یہ کتاب کئی دن پہلے مجھے دی میں نے اس کتاب کا متعلق کیا اپنے موضوع پر نہائیت ہی موثر کتاب ہے اس کتاب کو آدمی پڑھ لے ایک بار نہیں دو بار تین بار کتاب کو پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ از خود اس سے ساری غیبتیں چھوٹنے جائیں گی کتاب کا انداز اتنا موثر کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زندگی پڑھنے والے کی ساری کی ساری غیبت کرنے میں گزری ہے یا کہ غیبت سننے میں گزری ہے اور ہم کس قدر گناہ کے دلدل میں پھسے ہوئی ہیں تو وہی سے بدن میں جھڑ جھڑی سی پیدا ہوتی ہے اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے ایک دوسری کتاب ان حضرات نے مجھے پیش کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب میں یہ پوری کتاب پڑھتا نہیں سکا جہاں جہاں سے کھول کے دیکھا کئی مقامات پر کتاب مجھے بے پناہ اچھی لگی اس میں ان کفریہ کلمات اور یا ان کفریہ افعال کو جمع کر دیا ہے حضرت مولانا نے کہ لوگ بے شعوری طور پر بے خیالی طور پر ان کلمات کو بول جاتے ہیں یا ان کاموں کو کر گزرتے ہیں جن کو فقہ کرام نے کفر کہا ہے لاعلمی میں لاشوری طور پر کوئی کچھ کر جائے تو خبر ہونے کے بعد اس سے دور ہونا توبہ کرنا ندامت اٹھانا ضروری ہے اس لیے سارے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے اور ان کفری کلمات اور کفری افعال سے دور رہے اور ان کفری کلمات وہ کفری افعال کی طرح سے جو دوسرے اور کلمات ہوں دوسرے اور افعال ہوں ان سے بھی پریز کریں